بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم علی اردو کے پیارے بہن بھائیوں آپ کو خوشام دید کہتی ہیں تخملنگا جو کچھ آپ کے جسم میں کرتی ہے اس کو جاننے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں گے اور ایسا کوئی دن نہیں گزرے گا جس دن آپ اسے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کیونکہ تخملنگا قیمت میں بہت کم ہوتی ہے اس لئے ہر امیر اور غریب اسے خرید کر استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر وہ تمام ہی نیوٹرنز بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں جس کی زیادہ تر لوگوں کے جسم میں کمی پائی جاتی ہے جیسے کہ کیلشم آئرن مگنیشم اور فائیور وغیرہ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ افریقہ کا ایک بہت غریب قبیلہ ہے کیونکہ وہ بہت غریب لوگ ہیں اس لئے اپنے بچوں کو دودھ وغیرہ تو نہیں پلا سکتے لیکن بچوں کی بوڈی میں کیلشم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ صرف اور صرف تخم لنگا بچوں کو اکھلاتے ہیں اور ان کے بچوں کی نہ صرف گروہ بہت اچھی ہے بچے قد بہت بہتری نکالتے ہیں بلکہ ان کی ہڈیاں اور داند بھی بڑھاپے تک مضبوط رہتے ہیں اسے استعمال کرتے رہنے سے نہ صرف آپ کی ہڈیاں اور داند مضبوط رہتے ہیں بلکہ آپ کے جسم میں کبھی کیلشم کی کمی بھی نہیں ہوتی تخم لنگا کے اندر بھرپور مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسر پائے جاتے ہیں اگر ایک کھانے کے چمیش تخم لنگا کی بات کریں تو اس کے اندر 2.5 گرام کے قریب اومیگا تھری فیٹی ایسر موجود ہوتے ہیں آپ کے دماغ آنکھوں اور دل کو ہیلڈی رہنے اور ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے لیے اومیگا تھری فیٹی ایسر کی ضرورت پڑتی ہے یہ آپ کی آنکھوں کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں نظر کو تیز کرتے ہیں آپ کی یاد داش کو تیز کرتے ہیں اور دماغ کو طاقت دیتے ہیں تخم لنگا کے اندر ایک خاص قسم کا فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ آپ بھی آنکھوں کی صفائی کرتا ہے اور آنکھوں میں ہونے والی زخم اور انفیکشن کا خاتمہ کرنے میں مدد کرتا ہے جب آپ کی آنکھیں صاف ہوتی ہیں تو نہ صرف کھائے گیا کھانا بہتر طور پر حضم ہوتا ہے بلکہ کھانے میں موجود تمام ہی نیوٹریشن بھی آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے تخم لنگا میں موجود خاص قسم کا فائبر اگر آپ کے خون میں موجود کولیسٹرول کو بھی اپنے اندر حل کر لیتا ہے اور پخانے کے راستے سے جسم سے باہر نکال دیتا ہے اس طرح اس کو استعمال کرنے سے تیزی سے جسم میں موجود بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں کمی آتی ہے اس لیے اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو آج ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اسی طرح اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کو استعمال کرنے سے ہائی بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے کیونکہ اس کی تصیب نہ صرف بہت تھنڈی ہوتی ہے بلکہ اس کو استعمال کرنے سے خون کی نالیوں کے صفائی ہوتی ہے جس سے خون ٹھیک طرح سے بوڈی میں گردش کر باتا ہے اور آپ کا بلیڈ پیشر ہائی نہیں ہوتا یعنی تکھملنگا کا استعمال دل کے امراض پیدا کرنے کی دونوں وجوہات کولیسٹرول اور ہائی بلیڈ پیشر کا ایک ساتھ خاتمہ کرتا ہے جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں اور اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے ڈائیٹنگ اور ایکسوسائز کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کا وزن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور وہ پریشان ہے کہ ہم اتنی سخت ایکسوسائز اور ڈائیٹنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا وزن کم کیوں نہیں ہو رہا تو ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جسم میں موجود فالتو چربی کو پکلانے کے لیے ان کی بوڈی کو گوڈ فیٹس کی ضرورت ہوگی اور جب تک ان کی بوڈی کے پاس گوڈ فیٹس موجود نہیں ہوں گے کبھی بھی ان کا وزن کم نہیں ہو سکتا پھر چاہے وہ جتنی مرضی ڈائیٹنگ یا ایکسوسائز ہی کیوں نہ کل لیں لیکن تکملنگا کے اندر نہ صرف گوڈ فیٹس موجود ہیں بلکہ اس کے اندر لینولینک ایسٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں موجود فالتو چربی کو تیزی سے کم کرنے میں مدد کرتا ہے تکملنگا آپ کے حاصل میں کے نظام کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے نہ صرف میدے کا پی ایچ لیول منٹین رہتا ہے بلکہ اس کے اندر کافی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کا پیٹ ٹھیک کرنا سے صاف ہوا کرتا ہے اور آپ کو کبھی جیسے مسائل سے نجال ملتی ہے شوگر کے مریضوں کو بھی تکملنگا کا استعمال کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کو استعمال کرنے سے خون میں ایک دام سے گلوکوز کا لیول نہیں بڑھتا اور یہ خون میں گلوکوز کے لیول کو منٹین کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ اس کو استعمال کرنے سے انسلین زیسٹنس کی کنیشن کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسلین سینسیٹیوٹی میں اضافہ ہوتا ہے تکملنگا کے اندر وہ تمام ہی ویٹامینز اور منرلز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بوڈی کے انرجی لیولز کو بوسٹ کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے آپ ایکٹیو رہیں گے اور سوستی اور تکاوٹ جیسے مسائل آپ کے پاس تک نہ آئیں گے تکملنگا آپ کی بوڈی کو کولڈون کرتا ہے اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کی سکن بلکل پیلئر اور فریش نظر آتی ہے اور سکن ڈرائر نہیں پڑتی اس کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کی بالوں کی گروہ بھی بہت اچھی رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ تمام ہی منرلز اور ویٹامین بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ بالوں کو گروہ کرنے کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں تکملنگا کے فائدے تو ابھی اور بھی بہت باقی ہیں جو کہ ایک فیڈیو میں آپ کو بتائے ہی نہیں جا سکتے لیکن اتنے فائدے جاننے کے بعد آپ اسے اللہ کی نعمت کہیں گے یا نہیں کہیں گے اگر اللہ کی نعمت کہیں گے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ماشاءاللہ لازمی لکھئے گا اسی طرح کی ہیلتھ، اسلامی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے حکیم علی اردو کو سبسکرائب کر کے گھنٹی گئے کو ان کو دبا دیں اور آل نوٹوکیشن کو بھی سیلیکٹ کا لیجئے گا